جناب کی کہانیاں آئیے سنتے ہیں بیزرم کے آئیزول کے لمارے کی سچی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے لمارے نے اپنی بیمار بیٹیا کی دیمارداری کے بیچ سبے نکال کر مددان کیا بخار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا دولما نے اسمی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا لمارے سامنے ہی تھوڑی گھٹنوں پر سٹائے گھٹری بنے بیٹھا تھا ارے کچھ بولتے کیوں نہیں دولما نے رواسے سور میں کہا کیا بولوں میں یہاں بیٹیا بیمار ہے اور کوئی دوا کام نہیں کر رہی مجھے لگتا ہے دوسرے گاؤں کی ڈسپینسری سے دوا ہی لانی پڑے گی دولما بولی ہاں پر آج ووٹ ڈالنے بھی تو ہمیں جانا ہے اور دوسرے گاؤں سے آتے آتے شام ہو جائے گی لمارے فورتی سے اٹھا اور کل کا بچہ پوملوئی ایک دبی میں ڈالا اور دربازے کی طرف بڑھ گیا ڈولما بھاگتے ہوئے پیچھے گئی اور بولی دربازے پر گڑی تھی ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا لمارے آ گیا اسمی کا بخار تھا کی کم نہیں ہو رہا تھا اور ادھر متدان کا سمیں بھی نکلا جا رہا تھا اب ڈولما کی آتورتہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسی سمیں کوئی رہے تو نہیں گیا سب نے اپنا ووٹ ڈال دیا کوئی رہے تو نہیں گیا ڈولما ننگے پاؤں باہر کی اور بھاگی اور اپنے گھر کے دربازے سے ہی زور سے چلانے لگی لمارے رہ گیا ہے اسے ووٹ دینا ہے ابھی منادی کرنے والے کو ڈولما نے پورا حال سنایا اور وہ یہ خبر لے کر بوت آفیسر کے پاس گیا اس نے ادھکاری کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح لمارے کی بٹیا پچھلے تین دنوں سے بخار میں تپ رہی ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں سے اس کی دوائی لینے گیا ہے اور ساتھ ہی متدان ختم ہونے سے پورو لوٹنے کا کہہ کر گیا ہے ورویک کے سبھی لوگ متدان کر چکے تھے بس اب انتظار تھا تو صرف لمارے کا بوت آفیسر ہر انجان چہرے کو لمارے سمجھ پیٹتا تھا اور جیسے اس کی نظر کنگیوں پر لگی نیلی سہائی پر پڑتی اس کی نگائیں پھر لمارے کا انتظار کرنے لگتی چار بچنے میں کچھ ہی وقت بچا تھا کہ لمارے ہاپتا ہوا ہاتھوں میں دوائی کا تھیلہ لیے متدان کیندر پہنچا بوت آفیسر نے بینا کچھ کہے لمارے کے ہاتھ سے دوائیوں کا تھیلہ لیا اور اپنے سہ کرمی سے اسے ڈولما کو دے کر آنے کو کہا اور یہاں جیسے ہی لمارے نے اپنا ووٹ دیا برویک سو پرتیشت متدان کرنے والا گاؤں بن گیا جب تک لمارے گھر پہنچا ڈولما اسمی کو دوائی دے چکی تھی اور اسمی کا سوتا ہوا چہرہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا لمارے کے چہرے پر بھی الگ سا سکون تھا تھکان کے باوجود وہ بہت خوش تھا آخرکار وہ ایک سمرپت پتا اور ناغرک جو تھا ایک طرف لمارے ہے جو ہر پرستیتی سے جوشتے ہوئے بھی دیش کے پرتی کرتب بینشت ہے اور ایک طرف ہے ہم جو الیکشن کے دن کو بس ایک چھٹی کی طرح دیکھتے ہیں سوشتی ہو ہم میں سے کون ایک بہتر ناغرک ہے موسیقی 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 موسیقی